سلام علیکم ڈیئر فورٹھئر ہم پڑھ رہے ہیں معاشرتی تحقیق کے مراحل اس میں ہم نے نمبر ون مرحلہ جو ہے مسئلے کا انتخاب بھی پڑھ لیا ہے پہلے سے موجود مواد کا تحضیح بھی پڑھ لیا ہے نظریتی آہاتہ بھی پڑھ لیا ہے ترکہ کار بھی پڑھ لیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ مواد اکٹھا کس طرح کیا جاتا ہے اس مرحلے میں جو موقع ہے اپنی تحقیق کے عنوان پر مواد اکٹھا کرتا ہے اور یہ مواد وہ ترکہ کار میں تیعہ شدہ مواد جمع کرنے کے اوزار کی مدد سے کرتا ہے جو اس نے ٹول سیلیکٹ کیا یعنی کہ اس نے سوال نمہ سیلیکٹ کیا کہ انٹرویو یہ اس کے اوزار ہیں جن کے طرق و معلومات اکٹھی کرتا ہے محقق یہ مواد اپنے منتخب کردہ نمونہ سے حاصل کرتا ہے یعنی جو اس نے افراد سیلیکٹ کیوں گے انہی سے وہ انٹرویو یا سوال نمہ حل کروائے گا اگر محقق تجرباتی تحقیق کر رہا ہے تو وہ پھر تجربہ کے ذریعے مواد اکٹھا کرے گا اگر محقق دریافتی یا بزاحتی تحقیق کر رہا ہے تو ان فرادی مطالعہ یعنی کہ چند افراد کا مطالعہ جو ہے کیسٹڈی یعنی ڈیٹیل میں مطالعہ کرنا یا معاشرتی سروی کے طریقہ کار کو روحکال آتے ہوئے مواد اکٹھا کرے گا نمبر سیکس پہ آ جاتا ہے مواد کا تجزیہ گناب جب آپ کے پاس سارا مٹیرل اپنے اکٹھا کر لیا ہے تو اب اگلا سٹیپ آتا ہے کہ ہم اس کا انیلیسیس کریں کہ مواد ہمیں کیا کیا رہا ہے اگر مواد کیفی نویت کا ہے تو اس کا تجزیہ بھی کیفی حصولوں پر ہوگا اگر مواد مقداری نویت کا ہے تو پھر شماریتی طریقوں کے دریئے شماریتی طریقے کئی طرح کی ہیں کوئیسکر کورلیشن یعنی کہ یہ ٹیسٹوں کے نام ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم ہمارے پاس جب ڈیٹا آتا ہے تو ہم اسے لیپ ٹوپ میں ایک سوفٹیر ہوتا ہے اس پی ایسس اس میں ہم اسے ساری ڈیٹے کو ڈال کر نمبرز میں یعنی اگر آپ کے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی جو ہے ایڈگیشن کتنی ہیں آپ نے نیچے چار اپشن دی ہیں میٹرک ایف ای بی ای ای ایم ای ٹھیک ہے تو آپ اس کو ون ٹو تھری نمبر دے دیتے ہیں اس سوفٹیر میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس پر پھر کوئی سکوئر کا ٹیسٹ لگاتے ہیں یہ ٹیسٹ کا نام ہے تو آپ ٹیسٹ لگائیں گے تو آپ کا ریزرٹ نکل آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے پرسنٹ جو ہیں میٹرک میرے جو ہیں جو پارٹسپینٹس ہیں انہوں نے میٹرک کیا ہوئے کتنے پرسنٹ نے ایم ای کیا ہوئے کتنے پرسنٹ نے ایف اے کیا ہوئے اس طرح آپ کو ایک بٹن دبانے سے تمام انفرمیشن فٹا فٹ معلوم ہو جاتی ہیں ان اصولوں کے ذریعے آپ تذیہ کر سکتے ہیں واقعات کا مشاہدہ یعنی تجربہ کرنے کے بعد ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں ان معلومات یا مواد کی تذیہ کرنے کے بعد ان کے درمیان سبب اور واقعہ کا تعلق قائم کرتے ہیں سبب ہے تو واقعہ بھی ہوگا سبب نہیں ہے تو اس پر واقعہ بھی نہیں ہوگا اگر یہ تعلق اہم ہے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ مفروضہ اہم ہے اگر یہ تعلق غیر اہم ہے تو مفروضہ بھی غیر اہم ہوگا اور سائنسی علم اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا مفروضہ کی کامگیابی کی صورت میں یہ حقیقت بن جاتا ہے اور یہ سائنسی علم کا سرمایہ اور نئے آنے والے لوگوں کے لئے پھر سے تحقیقہ ایک نیا انوان بن جاتا ہے اوکی سرین سلافی